دوستو ویسے تو کرکٹ کے کھیل میں سمیں سمیں پر ایک سے بڑھ کر ایک کھلاڑی آتے رہے ہیں لیکن کچھ کھلاڑی ایسے ہوتے ہیں جن کی جگہ آنے آلے سالوں میں شاید ہی کوئی لے پائے گا اور انہی میں سے ایک کھلاڑی ہے آسٹریلیا کی شین واتسن جو کی کرکٹ کی دنیا کے سب سے بہترین بلے بازوں میں شمار کیے جاتے ہیں اور ان کی فین فالنگ نہ صرف آسٹریلیا میں ہے بلکہ دنیا کے ہر کونے کونے میں ہے دوستو آج کس لائف سٹائل ویڈیو میں ہم بات کریں گے شین واتسن کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ کو شین واتسن پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو شین واتسن کا فل نیم شین روبرڈ واتسن ہے اور ان کا نکنیم واتو اور وائٹ شارک ہے اور ان کا جن 17 جون 1981 کو کو کوئنزلینڈ آسٹریلیا میں ہوا اور 2020 کے ساب سے ان کی عمر ہو چکی 38 سال شین واتسن نے اپنی سکولنگ اپ سوچ گرامر سکول سے کی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پڑھائی آگے کنٹینیو نہیں کی واتسن کو 12 سال کی عمر سے ہی کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا اور ساتھی ساتھ انہیں میوزک کا بھی بہت شوق تھا واتسن نے بہت کم عمر میں یہ ٹھان لیا تھا کہ انہیں ایک کرکٹری بننا ہے اور وہ کرکٹ اچھی بھی کھیلا کرتے تھے جس کے چلتے انہیں آگے چل کر ایک کرکٹ سکولشپ بھی ملی سال 2000 میں شین واتسن آسٹریلیا کے سب سے بہترین آل راؤنڈرز میں سے ایک مانے جاتے ہیں اور انہوں نے کئی میچز جتوا ہے آسٹریلیا کو اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں شین واتسن کے کیریئر کی شین واتسن نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کی شروعات سال 2002 میں کی تھی ساؤتھ افریقہ کی خلاف لیکن شین واتسن کے شروعاتی سالوں میں ان کی پرفارمنس کچھ خاص نہیں رہی شین واتسن کے کیریئر کا ٹرننگ پوائنٹ 2006 کی آئی سی سی چیمپئنس ٹروفی میں آیا جب پہلی بار آسٹریلیا کرکٹ ٹیم نے شین واتسن کو اپننگ کرنے کے لیے بھیجا اور آسٹریلیا کا میچ تھا انڈیا کی اگینس اور شین واتسن پہلی بار اپننگ کر رہے تھے اور اس میچ میں واتسن نے شاندار بیٹنگ کی اور پچاس رنس لے کر آسٹریلیا کو یہ میچ جتوایا جس کی وجہ سے آسٹریلیا کی ٹیم سیمی فائنلز میں پہنچ گئی اور اسی سال 2006 کی چیمپئنس ٹروفی کے فائنلز میں واتسن نے دو وکرس لے کر آسٹریلیا کو چیمپئنس ٹروفی جیتنے میں ایک ایمپورٹنڈ رول پلے کیا اور یہاں سے واتسن کی کامیابی کا سفر شروع ہو گیا اور 2009 کی آئی سی سی چیمپئنس ٹروفی میں بھی واتسن نے اپنی شاندار پرفارمنس دی واتسن نے سیمی فائنلز میں انگلینڈ کے اگینسٹ شاندار سینچری مارکر آسٹریلیا کی جگہ 2009 کی چیمپئنس ٹروفی کے فائنلز میں پکی کر دی اور فائنلز میں نیو زیلینڈ کے اگینسٹ سینچری مارکر انہوں نے آسٹریلیا کو 2009 کی چیمپئنس ٹروفی بھی جتوائی اور یہ ثابت کر دیا کہ وہ دنیا کے سب سے اچھے بیٹنگ اوپنرز میں سے ایک ہیں شین واتسن نے اپنے ٹیسٹ کیریئر کی شروعات 2005 میں پاکستان کے اگینسٹ کی تھی اور انہوں نے اپنے ٹیسٹ ڈیبیو میں ہی پاکستان کے اگینسٹ انچری ماری تھی اور بہت ہی شاندار بلے بازی کرتے ہوئے آسٹریلیا کو یہ ٹیسٹ سیریز جتوائی اور اسی سال 2005 میں واتسن کو آسٹریلین کرکٹر آف دیئر کا ایوارڈ بھی ملا تھا دوستو شین واتسن نے کئی بار آسٹریلیا کو میچ جتوانے میں آسٹریلیا کی بہت مدد کی ہے اور واتسن آسٹریلیا کی ان گینے چونے کرکٹرز میں سے ایک ہیں جو آسٹریلیا کی تینوں فارمیٹس یعنی کی ٹیسٹ ٹی ٹی اور اوڈی آئے میں کیپٹنسی کر چکے ہیں واتسن نے اپنا لازٹ ٹیسٹ میچ 8 جولائے 2015 کو انگلینڈ کے اگینسٹ کھیلا تھا اور انہوں نے اپنا لازٹ اوڈی آئے بھی انگلینڈ کے ہی اگینسٹ کھیلا تھا اپنا لازٹ ٹی 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 میچ کھیلا تھا اس کے بعد انہوں نے تینوں انٹرنیشنل کرکٹ فارمیٹس سے ریٹائرمنٹ لے لی دوستو آپ کو واتسن کیسے کرکٹر لگتے ہیں ہمیں نیچے کمنٹس میں بتائیں اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں شین واتسن کے ریکارڈز کے بارے میں ریکارڈ نمبر ون واتسن نے سب سے فاسٹسٹ ڈیڑھ سو رنس بنایا ہے اوڈی آئے میچ میں ریکارڈ نمبر 2 واتسن اکلوتے آسٹریلین ہیں جنہوں نے سب سے فاسٹسٹ پانچ ہزار رنس بنایا ہے جو آج تک کسی بھی آسٹریلین نے اتنی فاسٹ نہیں بنائے ریکارڈ نمبر 3 واتسن اکلوتے آسٹریلین ہیں جنہوں نے سب سے فاسٹسٹ ڈیڑھ سو وکٹس لیے ہیں آسٹریلیا کی طرف سے ریکارڈ نمبر 4 واتسن ٹی ٹی کے اکلوتے ایسے کرکٹر ہیں جو ٹی ٹی رینکنگز میں ٹاپ پر ہیں ریکارڈ نمبر 5 واتسن اکلوتے آسٹریلین کرکٹر ہیں جنہوں نے ٹی 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 میں سب سے زیادہ وکٹس چھکے اور رنس لیے ہیں اب چلیے دوستو آپ کو ملواتے ہیں واتسن کی فیملی سے واتسن کے فادر کا نام ہے باب واتسن واتسن کی ماں کا نام ہے بارب واتسن واتسن کی بہن کا نام ہے نکول واتسن واتسن کی بیوی کا نام ہے لی فر لانگ واتسن کے بیٹے کا نام ہے ویلیم واتسن واتسن کی بیٹی کا نام ہے میٹیلڈا وکٹوریا واتسن اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں شین واتسن کی انکم کی شین واتسن کا آسٹریلین کرکٹ بورڈ کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہے جس کے چلتے ہیں ہر سال دس ملین آسٹریلین ڈالرز پے کیے جاتے ہیں اس کے علاوہ واتسن اینیوالی چالیس سے پچاس ملین ڈالرز کما لیتے ہیں سپانسرشپ اور ایڈورٹیزمنٹ سے واتسن آئی پیل کھیلنے کے پانچ کروڑ روپے چارج کرتے ہیں واتسن پی ایسل کھیلنے کے دو کروڑ روپے چارج کرتے ہیں واتسن کسی بھی برینڈ پروموشن کے تین لاکھ ڈالرز چارج کرتے ہیں اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں شین واتسن کی نیٹورٹس کی شین واتسن کی نیٹورٹس ہے چالیس ملین ڈالرز جو کی روپیز میں کچھ چار سو کروڑ روپے ہوتی ہے اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں شین واتسن کے ہاؤس کی واتسن کے پاس دو گھر ہیں ایک گھر ان کے پاس نیو ساؤتھ ویلز میں ہے جس کی قیمت ہے نو ملین ڈالرز اور دوسرا گھر ان کے پاس سڈنی میں ہے جس کی قیمت ہے سات ملین ڈالرز اور ان فوٹوز اور ویڈیوز میں آپ ان کے گھر کی کچھ جھلک دیکھ سکتے ہیں اب چلیے دوستو بات کر لیتے ہیں شین واتسن کی کاز کلیکشن کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ شین واتسن کے پاس صرف دو کارز ہیں شین واتسن کے پاس ایک وولو ایک سی سکسٹی ہے جس کی پرائز ہے ساٹھ لاکھ روپے شین واتسن کے پاس ایک آڈی کیو فائیو ہے جس کی پرائز ہے پچاس لاکھ روپے تو یہ تھی شین واتسن کی لائف سٹائل ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو کر دو لائک اور ساتھی ساتھ شیئر کر دو اپنے دوستوں کے ساتھ اور ہمیں کمنٹ کر کے بتاؤ نیکسٹ ویڈیو کس کرکٹر پر چاہتے ہیں آپ موسیقی